بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں شاہد کیا پی ایم اور میں ہوں آپ کوس محمد شاہد آج اگر امن ویل فیر سوسائیٹی نہ ہوتی تو شاہد ہو سکتا ہے کہ میرا دوست اس زندگی کے اندر نہ ہوتا اس کی وجہ میں آج آپ کو بتاؤں گا بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کچھ دن پہلے میرے دوست کی تقریباً حالت سیریس ہو چکی تھی کچھ بیماری کی وجہ سے میرا دوست رہی تھی کہ ہم اس کا کیا کریں ہم جو کہ مقامی ڈاکٹر ہیں ان کے پاس ان کو لے کر گئے تو انہوں نے ان کو کیا کہتے ہیں کہ حضر جانے کا کہہ دیا تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی ہم کیا کرے تو ما شاء اللہ ہمارے ایک دوست نے امن ویل فیر سوسائیٹی کے آفس کے اندر فون کی اقال کی تو تقریباً پانچ میٹ کے اندر اندر امن ویل فیر سوسائیٹی کی جو ایمبولیس ہے اس ڈرائیور بھائی کے ساتھ اس ڈرائیور بھائی کے خلوص کے ساتھ ما شاء اللہ ہمارے اس مقام پر پہنچ چکی تھی ہمیں یقین مانے ہم جب یہ ایمبولیس امن ویل فیر سوسائیٹی کے دیکھی تھی تو یقین مانے ہمارے جذبات بہت زیادہ بڑھ رہے تھے کہ ہمارے گاؤں کے اندر اس طرح کا ادارہ ہے جو کہ ہمارے گاؤں کے لوگوں کی خدمت کر رہا ہے سب سے پہلے میں امن ویل فیر سوسائیٹی کے ان دونرز کا شکریہ دا کرتا ہوں جو کہ امن ویل فیر سوسائیٹی پر اعتماد کر کے وہ اس چیز اس طرح کی سروس پروائیڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد ان والنٹیرز کا جو کہ ماشاءاللہ امن ویل فیر سوسائیٹی کو چلا رہے ہیں جب ہمیں اس پی اے بھائی آیا تو بھائی تقریباً کتنی ٹائم میں ہم حضروں پہنچ چکے تھے پندہ منٹ میں ہم پہنچ چکے تھے بھائی کہہ رہے پندہ منٹ کے اندر ہم حضروں پہنچ چکے تھے تو حضروں کے بعد ہمیں راوپینڈی ریفر کیے گیا یہ بات ہے نا تو ڈاکٹر کا کیا کہنا تھا بالکل ٹائم پر پہنچ چکے اگر کچھ ٹائم یقین مانے تقریباً آدھے یا ایک گھنٹہ لیٹ ہو جاتا تو شاید ہو سکتا ہے کہ یہ میرا دوست اس نگی کے اندر نہ ہوتا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں ان لوگوں کو اپنی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ ہمارے گاؤں کے اندر خدمت کر رہے ہیں ماشاءاللہ ابھی ہمارے سارے افتاب بھائی موجود ہے سب سے پہلے میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ اتنے اچھے ادارے کو اتنے اچھی طرح چلا رہے ہیں افتاب بھائی آپ کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کس طرح ادارے کو ماشاءاللہ آپ کے پاس ابھی ترقی دن بہ دن ترقی ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بھائی سب سے پہلے میں آپ بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں دیکھیں میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ اللہ کرے ہماری جو قوم ہے ہمارے گاؤں کے جو لوگ ہیں ان کا جو احساس ہے وہ جاگ جائے احساس ہے لیکن ہم ہر چیز کو دائیں مائیں غور سے دیکھتے ہیں لیکن دکھ ہوتا ہے کہ اگر اللہ کرے یہ احساس تیزی سے جاگ جائے تو الحمدلہ اسے دارے کو اوصلہ اوضائی کی وجہ سے کر کے یہ اس سے بہتر بھی سرویس انشاءاللہ دیں گے باقی زندگی موت اللہ تعالی کے ہاتھ میں شاید بھائی ہو اللہ تعالی جتنے بھی مریض ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے تو الحمدللہ یہ ہمارے نومان بھائی ہیں یہ جت دن سے اس ادارے میں آئے ہیں تو سب سے پہلے آپ ساتھیوں کو پتہ ہے کہ جو بڑی گاڑی ہے اس پہ بھائی اجاز صاحب ہے اس نے بھی ایک مثال قائم کی ہے لوگوں کی خدمت کی خاص کر جو بیوائے عورتیں ہیں جن کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے تو جب ان کے کمیٹس ہم سنتے ہیں تو یقین جانے کہ ان دونوں بھائیوں کے لیے ہم دل سے دعا کرتے ہیں اچھے کا نام نہیں ہوتا لیکن اگر مسٹیک ہو جائے کوئی برا ہو جائے تو اس میں پڑ چاڑ کے لوگ باتیں کرتے ہیں الحمدللہ ہم باتیں جو کرتے ہیں ان کے باتوں میں آنے والے نہیں ہیں ہم نے جتنی بھی ٹیم ہماری کام کر رہے ہیں پچھلے پانچ سال سے الحمدللہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں باقی کوئی بھی نہیں یہ اصلاف ذائی کرے تو موس ویلکم اگر نہیں کرے تو اللہ پاک اس کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ کم از کم آپ اتنی محنت کر کے ہمارے ادارے میں تشریف لائے بلکہ غریبوں کے ادارے میں یہ ادارہ جو ہے غریبوں کا ادارہ ہے کسی کا بھی ادارہ نہیں ہے جو اخراجات بھیج رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے ان کی پوری فیملی کو جزائے خیر عطا فرمائے ان کے تاون کی وجہ سے یہ ادارہ دن بہ دن الحمدللہ آگے کی طرف جا رہا ہے مزید بھی ہم کوشش کریں گے کہ ہماری وجہ سے اگر اس ادارے میں مضبوطی آئی بہتری آئی تو ہم ہر وقت کو دعا گویں اللہ تعالیٰ سے بھی باقی انسان کمزور ہے شاید بھائی غلطی کتائیاں ہم سے بھی ہوتی ہیں آگے بھی ہوں گی یہ نہیں کہ سو فیصد ہم اس چیز کو کبر کرتے ہیں لیکن دلی خوشی ہوتی ہے یہ نومان بھائی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اعجاز بھائی بھی بہت زبردست خدمت کر رہے ہیں لیکن نومان بھائی نے جتنے کم عرصے میں اس ادارے کو پرکھائے سمجھائے تو میں دلی طور پر ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ساتھ آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے ناظرین ویڈیو بنانے کا مقصر ہی ہے کہ میں نے ڈیک ہے کہ ہمارے جو والینٹیئرز ہیں یقین مانی ہے رات کو بھی ان کو کال آتی کیوں بھائی اس طرح ہے کہ رات کو بھی ان کو کال آتی تو ماشاء اللہ خدمت کے لیے چلے جاتے ہیں تو اب بھی میں نے نومان بھائی کے لیے میں نے نہیں لیکن اس کیا کہتے ہیں کہ مریض بھائی نے ان کے لیے کو گفت دیا اوصلہ حفظائی کے لیے دیا تو دکھانے کا مقصر ہی ہے کہ ان کے ساتھ اوصلہ حفظائی کی جائے تو ماشاء اللہ یہ آپ کے ساتھ اور اچھی خدمت کریں ان کا جذبہ بڑھے گا تو یہ میں افتاب بھائی سے گزارش کروں گا کہ ان کو اپنے دست مبارک سے گفت پیش کریں بس شاید بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کا جو دوست ہے اللہ تعالیٰ اسے شفاہ کاملہ عطا فرمائے آمین تو میری طرف سے یہ آپ کا حق بنتا ہے کہ یہ گفت آپ لائیں تو یہ نومان بھائی کے حوالے کر رہے ہیں بہت شکریہ نومان بھائی یہ آپ کا گفت ہے یہ گفت دینے کا مقصر یہ نہیں ہے کہ میں ناظرین یہ میں پہلے بتا رہا ہوں کہ میں لوگوں کو دکھاؤں کہ میں گفت دیکھانے کا مقصر یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھا کاؤپریٹ کیا جائے ان کی حصلہ حفظائی کی جائے نومان بھائی یہ آپ کے لئے گفت ہے ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی سرویس دی ان کو آپ نے یقین مانے ابھی ماشاءاللہ وہ اچھی طرح صحت من ہو چکے ہیں آپ کی وجہ سے انہیں اگر آپ نہ ہوتے امن ویل فر سوسائٹی نہ ہوتی تو شاید میں جانتا ہوں کہ وہ دوست بھی زندگی میں نہ ہوتا تو اب تک کیلئے دیجئے اجازت اپنے حسن محمد شاید کو ملتے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ